مالدیب میں سیاسی بہران شدت اختیار کر گیا ہے مالدیب پولیس نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو گرفتار کر لیا خبر ایجنسی کی مطابق ہے مالدیب پولیس نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو گرفتار کر لیا ہے سپریم کورٹ مالدیب کے چیف جسٹس عبداللہ سعید اور سپریم کورٹ کے ایک اور جج کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس سے پہلے مالدیب کے صدر عبداللہ یامین نے ملک میں پندرہ روز کے لیے امرجنسی نافذ کی تھی مالدین حکومت نے سیکیورٹی فورسز کو سپریم کورٹ کی جانب سے صدر عبداللہ یامین کی گرفتاری یا مواقضے پر عمل نہ کرنے کی بھی ہدایات جاری کر دی ہیں